بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ کافی ایکسائٹمنٹ ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ بڑی جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کل الحمدللہ پنجاب ازمبلی نے ایک سو چیاسی ووٹو کے ساتھ چودری پرویز علائی صاحب کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور یہ ثابت کیا کہ سیاست میں اب بھی اصول جو ہیں وہ مقدم ہیں اور ہمارے ایم پی ایز نے ہمارے لیڈرز جو ہیں پرویٹشل اسمبلی کے جس طرح انہوں نے دباؤ کا سامنا کیا اور یہ ووٹ دیا اس کے اوپر یہ ایک تاریخ لکھی گئی ہے ہم نے چھپیس نومبر کو عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ صوبائی اسمبلیات تحلیل کر دی جائیں گی اعتماد کے ووٹ کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے چودری پرویز علائی صاحب تشریف لائے ہیں اس ملاقات کا جو اس وقت اب ان فارمل ملاقات جاری ہے فارمل ملاقات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور چودری پرویز علائی صاحب نے جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائیس ہے اس پر دستخط کر دی ہے اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں جو ایڈوائیس ہے وہ گورنر پنجاب کو بھی دی گئی ہے اور اگر گورنر نے یہ آئین کے آرٹیکل آئین کے مطابق اگر اٹھالیس گھنٹوں سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں کر دے تو خود بخود اسمبلی جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹوں میں تحلیل ہو جائے گی انشاءاللہ پرسوں اسی فارمیٹ کے اوپر خیبر پختونخواہ کی اسمبلی جو ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا اور جو ہمارا وعدہ تھا پاکستان کے عوام سے کہ ہم عوام میں واپس جائیں گے آج ہم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا ہے اور ہم نے پھر یہ ثابت کیا ہے یہ دونوں حکومتیں ہماری اپنی حکومتیں تھیں اپنی حکومتیں ختم کر کے ہم نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے پاس جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پاکستان کے لوگ آج بھی اگر کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں یہاں پہ میں چودی پرویز علائی صاحب کا پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کا مونس علائی صاحب کا حسین علائی صاحب کا اور جو ایم پی ایز ہیں پی ایم ایل کیو کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے وہ مشکل اور کٹھن حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے ایک اصول کی خاطر جہاں پہ سب کہہ رہے تھے کہ شاید چودی ساہبان پیچھے اٹ جائیں گے چودی ساہبان ساتھ نہیں رہیں گے جس طرح ایک اصول کی خاطر وہ ایک ٹٹ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے اوپر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اٹھالیس گھنٹوں میں ہم حمزہ شباز کو جو ہے وہ خاطر لکھ رہے ہیں انٹیرم گورنمنٹ کی جو آئین کا تقاضہ ہے اس کے مطابق جو انٹیرم گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ریڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بہا مشورے سے انٹیرم گورنمنٹ جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ کر دی جائے گی اور انشاءاللہ نوے دنوں کے اندر پنجاب میں اور خیبر پختونخواب میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً پاکستان کے جو سکسٹی پرسنٹ نشستے ہیں ان کے اوپر یہ انتخابات بنتے ہیں ہمیں اب بھی ہم سمجھتے ہیں وفاقی حکومت کو اپنے زند سے باہر آنا چاہئے پاکستان کے اندر الیکٹورل فریم برگ پاکستان کے اندر جب تک ہم استحقام نہیں لاتے پاکستان میں معیشت کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی اور استحقام صرف الیکشنوں سے آ سکتا ہے اور اب ساٹھ فیصد پاکستان جب الیکشنوں میں جا رہا ہے تو سمجھ سے باہر ہوگا کہ چالیس فیصد جو باقی پاکستان کی نشستے ہیں ان کے اوپر الیکشن کیوں نہ ہو لہٰذا ہم اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سپیکر کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استیفے منظور کیے جائیں تاکہ قومی اور صوبائی انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ہو سکتے شکریہ جائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا